نمrastکار کسان بھائیوں تو کیسے ہے آپ سبی تو کسان بھائیوں سواگتہ آپ کا ہمارے پھر سے ایک نئے ویڈیو میں تو کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہماری جو گائے ہوتی ہیں یا بینس ہوتی ہیں اس کو اگر ریپیٹر کی سمجھستیہ ہو جاتی ہیں بار بار ہم اس کو مطلب سیمن کرواتے ہیں یا کرویس کرواتے ہیں تو بعد میں وہ پھر سے ریپیٹر ہو جاتی ہے تو اس سمجھچیاں کو مطلب دیکھتے ہوئے لاکھوں کسان اپنی گائے بیس کو چھوڑ دیتے ہیں اور مطلب اس کو سستے باو میں بیس دیتے ہیں جیسے کہ مطلب وہ بینا فالتو ہی مطلب کسائی کے ماں پر چلی جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے تو دوستوں اس سے کسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے تو دوستوں لاکھوں گائیں ایسے ہی مطلب گو سالوں کے اندر رکھ دی جاتی ہیں اور ان کی اچھے طریقے سے کیر نہیں ہوتی ہیں تو دوستوں یہ ریپیٹر کی سمجھچیاں جو ہیں اس سے پریسان ہوتے ہوئے کسان یہ قدم اٹھاتے ہیں اور سستے باو میں کسان اپنی گائیوں کو بیس دیتے ہیں بیسوں کو بیس دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو کافی سارا نقصان ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اسی پروپلم کے بارے میں میں بتانے والا ہوں کہ اگر ہمارا جو پسو ہے گائے ہیں یا بیس ہے اگر وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اور ریپیٹ ہونے کی سمجھچیاں کئی بار ہو جاتی ہیں اس کو تو پھر بعد میں ایسا کونسا دیسی گریلو اپائے ہیں جس سے ہم مطلب اس کی یہ جو پروپلم ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں ایسا ہی ہے کہ آپ وہ فورپولا بتانے والا ہوں ایسی ہے کہ دوا بتانے والا ہوں جس سے مطلب آپ کے پسو کو جیسے آپ کھلا ہوگے اس کی مطلب دس سے پندرہ دن کے اندر جو یہ ریپیٹر کی پروپلم ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ یا سیمن یا کروس کرواؤ گے وہ ایک دم سے آپ کا صحیح طریقے سے ٹھہر جائے گا تو دوستوں ویڈیو سرو کرتے ہیں تو کسان بھائیوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے پسو کو جو حلدی ہوتی ہیں جو حلدی ہم اپنے مطلب گھروں میں استعمال کرتے ہیں سبجی بنانے میں تو وہی حلدی دوستوں بہت ہی شامدار مطلب جڑی بوٹی ہیں اور بہت ہی آیرویدک مطلب وہ ایک اوسدی ہے جس سے مطلب اپنے جو پسو گائی ہیں یا بیس ہے اس کو کس طریقے سے اس حلدی کو دینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستوں کئی بار ہمارے پسو ریپیٹر ہوتے ہیں تو اس ریپیٹر کی جو پروبلم ہیں ایک دم سے آپ کی ٹھیک ہونے والی ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ کو دینا ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ اپنے کو 20 سے 25 گرام آپ کو حلدی لینا ہے اور اس حلدی کو دوستوں اپنے جو حلوہ ہوتا ہے حلوہ جو اس میں کی 50 گرام وہ اپنے کو اس میں گی لینا ہے دیسی گائی کا یہ مطلب ہے اچھا سا گی ہونا چاہیے وہ گی لینا ہے اور اس کا مطلب حلوہ بنا لینا ہے 50 گرام اس کا حلوہ بنا لینا ہے جس سے کہ مطلب حلوے کے اندر پھر اس کو 20 سے 25 گرام حلدی کو آپ کو روز دینا ہے اور لگتار آپ 15 سے 20 دن دوگے تو اس کی جو پروبلم ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور دوستوں جو ریپیٹر کی جو پروبلم ہوتی ہے یہ مین روپ سے جو بچے دانی میں انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے جس سے کہ ہمارا پسو گیا بھی نہیں ٹھرتا ہے تو یہ جو بچے دانی کی پروبلم ہے یہ مطلب اپنے جو حلدی ہے اس سے ٹھیک ہو جائے تھی حلدی دوستوں انٹی بائیٹک ہوتی ہے جس سے مطلب پسو کے پیٹ میں کسی بھی پرکار کی کوئی پروبلم ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو دوستوں حلدی میں کچھ زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا ہے اور بہت ہی مطلب سستہ گریلو اپائے ہیں تو دوستوں آپ بھی اپنے پسو کو حلدی جرور کھلائے اور اپنی گوو ماتا کو بچائے تو دوستوں گوو ماتا اگر ایسے ہی فیرتی رہی تو دوستوں ہماری جو ہندو درم ہیں اس میں گوو ماتا کو ہم ماتا کے سمان پوچھتے ہیں تو اپنی گوو ماتا ایسے ہی گھومتی رہے گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو دوستوں گوو ماتا کو بچائے اور گوو ماتا ہے کہ اس پروبلم کو آپ دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے بھی اگر گھر پہ گائے ہیں اگر ریپیٹر ہوتی ہیں تو پلیز ایک بار یہ فورمولا جرور کر کے دیکھیں آپ کی گائے کبھی ریپیٹر نہیں بنے گی اور اس کی جو پیٹ کی کوئی بھی پرکار کی کسی بھی پرکار کی کوئی سمیسیاں ہیں چاہے وہ چمڑی سے ریلیٹیڈ ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی سمیسیاں ہیں حلدی کھلانے سے پتر وہ جو ساری سمیسیاں ہیں وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گی تو کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں میں یہی جانکاری آپ سبھی کو دینے والا تھا اگر آپ سبھی کو یہ جانکاری اچھے لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دینا اور ایسے مطلب آپ پسو سے جڑے ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کول پر سیلیکٹ کر دینا تاکہ ایسے ہی نولیجیبل ویڈیو آپ کو روز ڈیلی اس چینل پر ملتے رہے اور دوستوں کسی بھی پرکار کی پسند سے جڑی اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے ہم اس کا بھی بہت جلدی سے سولیوشن کریں گے تو دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا دنیاواد جے ہن جے بارت